سواپتی مہودے سواپتی مہودے صدن میں آدھرنی پدھان منتری نریندر مودی جی کے تیسرے کارج کال کا جو پہلا بجٹ ہے اس پہ چرچہ ہو رہی ہے اور یہ بجٹ جو ہے آت نرور بھارت منانے کی دیسہ میں مودی جی کی سرکار کا کیا سنکلپ ہے اس کو درسانے والا بجٹ ہے اور پچھلے تین دن سے جو چرچہ صدن میں چل رہی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ بجٹ پر بھاسن دینے کے بجائے نریندر مودی جی کی آلوچنا پر یہ پورا بجٹ بھاسن چل رہا ہے بجٹ پر بولیے اور پورا بپکش کا جو بھاسن کا جو ٹون ہے وہ یہ درس آتا ہے کہ جیسے نریندر مودی جی کا چہرہ ان کو پسند نہیں آ رہا ہو یہ اس سے نفرت کر رہے ہیں لیکن اب اگر آپ نفرت کر رہے ہیں آپ کو پسند نہیں آ رہا ہے تو کیا کریے گا اس دیس کی جنتہ نے ان کے چہرے کو پسند کیا اور تیسری بار ان کو دیس کی ستہ سمالنے کی جمعہ واری دیں ساٹھ برس کے بعد ساٹھ برس کے بعد ساٹھ برس کے بعد ساٹھ برس کے بعد جی پرکاز جی مودی جی کی اپلپتہ ہے مودی جی کی اپلپتہ ہے کہ ساٹھ برس کے بعد آجادی کے بعد تیسری بار کسی کو اس دیس کی ستہ سمالنے کا موقع ملا ہے یہ ان کو پرداس نہیں ہو رہا ہے ان کے پیٹ میں ان کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے اب سچائی کو نہیں پچا رہے ہیں اب اس دیس کی جو سچائی ہے اس کو یہ اگر نہیں پچا پا رہے ہیں تو ہم لوگ کا کیا دوست ہے بھائی لیکن ہمارا ایک پرامرس ہے ان کو ہمارا ایک پرامرس ہے ان کو صبح پتی مہت ہے کہ سچائی کو سچائی کو جتنا جلدی انہوں نے بھاشن کیا کوئی نہیں بولا تھے کیوں بول رہے ہیں آپ کا چریتری بھی بتا دیں گے آپ کا چریتری بھی بتا دیں گے کہ آپ کیا کرتے رہے ہیں مانی مانتری جی مانی مانتری جی آپ چہر سے کریں جا پرکاش جی سن لیجے آپ جب بول رہے تھے سمیں بھی ادھک دیا گیا کسی نے آپ کو بھی ادھان نہیں کیا اگر آپ کھڑے ہوں گے آپ پرمپرا سیکھئے آپ بری صدر سے بیٹھ جائیے آپ پرمپرا سیکھئے آپ کے کسی سپیچ پہ کسی نے بھی ادھان نہیں کیا آپ کو اثر آپ کی پارٹی کو اثر ہے مانی مانتری جی جو بول رہے ہیں اس کا جواب آپ کی پارٹی دے گی آپ کے پارٹی کے نیتہ دے دیں گے سواپتی مہودہ مانی مانتری جی یہ بول رہے ہیں کچھ دن ہم لوگ ان لوگ کے ساتھ بھی تھے اور وہاں جا کے پتا چلا کہ گدھ کی طرح جیسے لاس کو نوچنے کا کام یہ لوگ کرتے تھے آہا ہم لوگ مجھے بیدا ہو گئے پرنام کر کے ادھر چلے آئے کہ بھائیا وہ ہی کام کرتے رہو اندر میں اندر میں گھٹ بندھن کے اندر یہ لوگ لو بھی چلاتے تھے اور لو بھی چلا کے کیسے کس کا مطفوٹہ اول کرا ہوئے اس کی یو جنہ بناتے تھے ہم لوگ انہیں پرنام کیا ادھر چلے آئے تیسلیس چھوڑ دیجئے جرا ہم آپ کو بتا دیتے ہیں تیسلیس آپ بولیے آپ ساکچئر کو آپ باتی مہود ہے سچائین کو سننا نہیں ہے پسند نہیں ہے آپ جو بولنے وہ ریکارڈ پہ جا رہے ہیں کسی بھی ماننی انہیں سدس کا بات ریکارڈ پہ نہیں جا رہی کیونک آپ کی ریکارڈ پہ جا رہے ہیں ہم ان کو بتا رہے ہیں سباپتی مہود ہے آپ بیٹھے جتنا آپ بیٹھے آپ بیٹھے سوکت راجی بیٹھے نہیں نہیں جب آپ کو اوسر دوں گا تب آپ بولیں گے آپ کو بھی نو پوائنٹ آف آڈر نو پوائنٹ آف آڈر سباپتی مہود ہے ان کو ہم بتا رہے ہیں کہ جتنا جلدی اس سچائی کو پچا لیجیے گا اتنا ہی آپ کے من کو سانتی ملے گی نہیں تو پورا من بچلیت رہے گا آپ کا اور پانچوں سالی سترہ بچلیت رہیے گا نین آنوے کا اکڑا بڑا کھراب ہوتا ہے سباپتی مہود ہے لوڈو لوڈو پتا نہیں گورب گوگوئی جی اور باقی لوگوں نے کھیلا ہے کی نہیں کھیلا ہے لوڈو کھیل کے نین آنوے پر پہنچتے ہیں اور جب ساپ کٹتا ہے تو جیرو پر پہنچ جاتے ہیں یہی حال ہے تو اس لیے جرا ان کو من کی سانتی کو جتنا جلدی یہ سانت کر لیں اور دیش کی سچائی کو جتنا جلدی یہ سکار کریں گے اتنا ہی ان کے لیے چین ملے گا ان کو بھی چین ملے گا اور دیش کو بھی چین ملے گا اور اس دیش میں جو نرندر موڈی جی نے آتم بن نربھر بنانے کا جو کام پرارم کیا ہے وہ آگے بڑھتا رہے گا اس میں بیوہدھان یہ نہیں ڈالنے کا پریاست کریں no point of order no point of order during any ministry statement or speech point of order آپ لکھے بھی دیں آپ لکھے بھی دیں بجٹ کہیں سپیچ چل رہا ہے بیٹھئے آپ کو بجٹ سمجھ میں آتا آپ کو بجٹ میں بھی بتا دیں گے ایک اگو کا بجٹ کا بھاسن بجٹ سمجھ میں آ رہا ہے تیسرے کارج کال کا جو پہلا بجٹ آیا اب ان کو نہیں دکھائی پڑ رہا ہے ان کا ایک ایجنڈ آ رہتا تھا بے روچگاری ہے اس دیس میں روچگار پر شرچہ نہیں ہو رہی ہے اس پہلے بجٹ میں 4.1 کڑور لوگوں کے روچگار شرچہ کی چرچہ ہے وہ ان کو دکھائی نہیں پڑ رہا وہ ان کو دکھائی پڑے گا بھی نہیں چونکہ من تو ان کا وچھلیت ہے من ان کا آسانت ہے تو وہ کہاں سے دکھائی پڑے گا ان کو اب 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 باستب میں ہوا کیا ہے کہ تیسرے کارج کال کا یہ پہلا بجٹ آیا موڈی جی نے پہلا بجٹ موڈی جی کی سرکار نے پیس کیا اور جو پہلا گوگلی موڈی جی نے پھیکا ہے اس بجٹ کے مادیم سے تو یہ بولڈ آؤٹ ہو چکے ہیں اور اسی بولڈ آؤٹ کی چھٹ پٹا ہاتھ میں یہ اپنا بھاونہ ویقت کر رہے ہیں بیدھوہ بلاپ کیے جا رہا ہے اور یہ بیدھوہ بلاپ کرنے سے کیا ہوگا سچائی یہی ہے کہ دیش کے پردھان منتری نردن وہ دیجی ہیں اور پونڈ پہمت کے ساتھ ہیں اس سچائی کو سکر کریے اور ابھی تو شروعات ہوا ہے ابھی تو شروعات ہوا ہے یہ تب پہلا سال ہے ابھی پانچ سال دیکھئے پانچ سال کے بعد میدان میں کہیں نجر نہیں آئیے گا وہی ہوگا کہ 99 پر ساپ کٹے گا اور جیرو پر پہنچئے گا یہی ہونے والا ہے کئی پارٹیوں نے چرچہ کی کئی پارٹیوں نے چرچہ کی کہا کہ دو راجیوں کو کھوس کرنے کی بات ہوئی ارے بھائی دو راج کو سرکار بچانے کیلئے کئی بات ہوئی سرکار بچانے کی کونسی بات یہ پری پول ایلائنس ہے اور ہمارا ہو یا تلگو دیشم پارٹی کا ہو پری پول ایلائنس ہے اور یہاں ایلائنس فیوی کو سے سٹا ہوا ہے آپ کے ساتھ بھی رکھیں آپ کا چریتر بھی دیکھ چکے ہیں گز کی طرح آپ لوگ نوستے ہیں ستہ ملا نہیں کہ کیسے ستہ کو گھیجتے رہے یہ کام کرتے رہے آپ لوگ ہم لوگوں نے پرنام کیا اور چل دیئے اس لیے آج جیڈیو ہو یا جیڈی پی ہو ستہ کے ساتھ پری پول ایلائنس میں ہم لوگ سرکار میں آئے اور پری پول ایلائنس پاٹ سال کا پون بہمت ملا آئے آپ کلین بولڈ ہو چکے ہیں کنتہ مت کریے سواپتی مہد ہے سواپتی مہد ہے سواپتی مہد ہے ہم پر ابھی سیکھ بنر جی جی کا بھاسن پڑ رہے اچھا بیبھاگ آپ کو یہ سبا یہ ہی کام تو کرتے رہے آج تک آپ لوگ آپ لوگ یہ ہی کام کرتے رہے یہ سب نہیں ہوتا یہاں آرام کریے مہد ہے مہد ہے مہد ہے ابھی سیکھ بنر جی جی کا بھاسن پڑ رہے ابھی سیکھ بنر جی جی نے بھاسن دیا اور کہا کی مودی جی کا چار جون دوہزار چوبیس کو جو پہلی سرکار بنی ریجیکٹیڈ دی پوپل آف ہنڈیا بقت تو بدل گیا ہے ہاں اب اسے ایک بنر جی جی بقت تو جرور سواپتی مہود ہے بقت تو جرور بدل گیا ہے بقت تو جرور بنال گیا ہے کیونکہ مودی جی پورن آتم بسواس اور در سنکلپ کے ساتھ تیسرے کارکال میں آتم نربھر بھارت بنانے کی اور چل چکے ہیں اس لیے بقت تو بدل گیا ہے آپ کو دکھائی نہیں دیتا ہے تو اس میں ہم کیا کریں آنکھ کا جانت کرائیے اور چسمہ لگائیے دکھے گا آپ کو کہ اس دیش کی جنتہ نے کیا کیا ہم کو آسا کرتے تھے ہم امید کرتے تھے کہ اب اسے ایک بنر جی جب بھاسند دے رہے تھے تو وہ کہتے کہ پسچم بنگال میں مہلاؤں کے چرحرن کا جو ویڈیو وائرل ہو رہا ہے اس پر سما مانگتے اس دیش سے اس پر اس دیش سے سما مانگتے وہ نہیں مانگیں نہیں مانگیں گے نہیں مانگیں گے کیونکہ پسچم بنگال میں جیسے چرحرن ہو رہا ہے مہلاؤں پر اتیار ہو رہا ہے اور جو عام لوگوں پر اتیار ہو رہا ہے وہ ان کو نہیں دیکھتا ہے